لیکن سر جی اس میں جو بات ہو رہی ہے یہ بات تو وہاں جا رہی ہے کہ شیولنگ ہے نہیں ہے پھوارا ہے نہیں ہے مجھے لگتا ہے یہ معاملہ ہم کو عدالت کے لیے چھوڑ دینا چاہیے یہ کہانی تو وہاں تیہ ہوگی اور یہ سبھی کو چھوڑ دینا چاہیے اب ہوا کیا ہے ایک کو ایڈوکیٹ کمیشنر ہٹا دیے گا ہے کیوں کیونکہ ان کے اوپر جو سپروائزنگ ایڈوکیٹ کمیشنر ہیں انہوں نے کہا ہے دونوں میرا صحیح لوگ نہیں کر رہے ہیں جو دو ایڈوکیٹ کمیشنر ساتھ میں تھے ان دونوں پر انہوں نے الزام لگائے کہ یہ سہیوگ نہیں کر رہے ہیں پھر ان پر یہ لگا آ رہا ہے کہ انہوں نے سوچنائیں لیک کر دی اب تاجہ خبر کیا آ رہی ہے تاجہ خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کا جو فوٹوگریفر تھا جس کو وہ لے کے گئے تھے اب آدمی ہر آدمی اپنا کیمرہ لے کے ساتھ جائے گا نہیں تو مارکٹ میں ڈھونڈتے ہیں انہوں نے ایک آدمی ڈھونڈا ان کو مل گیا اب پتہ چلا وہی آدمی ایک چینل کے لیے بھی کام کرتا ہے اور اس نے وہ فوٹیج وہاں لیک کر دی اس نے مارکٹ میں وہ فوٹیج لیک کر دی جو فوٹیج سیدھے سپریم کورٹ میں سبمیٹ یہ معاف کیجے گا وارانسی کی زلہ کورٹ میں سبمیٹ ہونی اس پہ ان کے خلاف کروائی ہو گئی میرا ایک پرشنہ ہے کہ آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کیا چیز ہے اس کو دیکھنا ہے اگر عدالت یہ عدیش یا تو عدالت اس کو سنشت کراتی گی بھئی پولیس جائے گی ان سب کو گہرے میں لے گی ان کے بعد موبائل فون نہیں رہیں گے ان میں سے کوئی کسی سے سمپرک نہیں کر پائے گا جو فوٹیج وغیرہ کیپچر کی جائے گی اس کا جو ہارڈ ڈرائیو ہیں اور جو اس کے کیمرے ہیں یہ پولیس کے پروٹیکشن میں رہیں گے مالکھانے میں جمع ہوں گے سیدھے عدالت میں کھولے جائیں گے اور ان لوگوں پر پابندی ہوگی کہ آپ کسی سے بات نہیں کریں گے اگر ان میں سے کوئی بھی جو لوگ اندر گئے ہیں ان میں سے کوئی کسی سے بات کرتا ہے تو اس کو سجادی جائے گی یہ ویوستہ عدالت نے نہیں کی کیوں نہیں کی اس کا جواب جد صاحب دے سکتے ہیں جو لوگ گئے ان میں سے دو تو پکش ہیں دیکھئے ساف ساف ان پکشوں کا دھرمی ہو تو اپنی اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں وہ اگر انہیں موقع مل گیا ہے عدالت نے ان کا مو بند نہیں کیا تھا تو وہ اپنی اپنی ہوا باندھیں گے تو باہر نے ان کو جو کچھ دکھا انہوں نے ترنت حلہ مچانا شروع کیا آپ نے پہلا اگر بیان سنا ان کا جو پرچشنر ہیں انہوں نے کہا جو سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ ملا لیکن انہوں نے بہت سمجھداری بڑھتی لوگوں نے کہا کیا ملا بولے نہیں وہ تم انہی عدالت کے سامنے بتائے جائے گا یہاں اور کچھ نہیں کہہ سکتا تو میں کہوں گا کہ وہ انوہوی تھے وہ عدالت میں جا کے فنسنا نہیں چاہتے تھے اس لئے انہوں نے یہ اشارہ کر دیا کہ بہت کچھ بڑی چیز مل گئی ہے پھر وہ لیکن جو ہی اور اس کے بعد یہ چلنا شروع ہو گیا کہ یہ فوارہ ہے وہ وہاں پر ایک شبلنگ مل گیا ہے اب آپ ہندی کے اخبار اگر آج کے دیکھ لیں لکھنو کے میں باقی جگہ کہہ لکھیں میرے پر تین اخبار یہاں موجود ہیں جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کم سے کم آپ کو ہیڈ لائن تو بتا ہی سکتا ہوں ان میں کسی میں ایک اخبار ہے باقی یہ دو اخبار آپ کے سامنے دکھا دے رہا ہوں دیکھئے شبلنگ کی جگہ سرکشت رکھیں سپریم کورٹ یہ سپریم کورٹ کا عدیش ہے دوسرا اخبار شبلنگ چھتر سرکشت رکھیں نماز بھی نہ رکے تو نماز نہ رکے یہ والا عدیش سپریم کورٹ نے دیا ہے شبلنگ شیتر کے بارے میں اب تیسرا اخبار دکھانا ضروری ہے کیونکہ ورنہ ہندی کے اخبار والے کہیں گے کہ آپ صرف ہماری جڑکوز رہیں تیسرا اخبار ہے جس نے اخبار میں جیسے کام ہوتا ہے ویسے کیا ہے اس نے لکھا ہے شبلنگ کے دعوے والی جگہ سرکشت کریں اور نماز بھی پڑھنے دیں انگریجی کے اخباروں میں زیادہ تر سیکیور شبلنگ کلیم سائٹ دوسرا اخبار بھی کہہ رہا شبلنگ کلیم اس سے آسک ڈی ایم ٹو پروٹیکٹ گیانوہ پی پونڈ ایریا یہاں اور کلیر ہے کہ اس تالاب کی جگہ یا اس وجو کھانے میں جو پانی کا حوج ہے اس کی جگہ کو پروٹیکٹ کرنے کا نردیش دیا جا رہا ہے ساپ خبر تھی لیکن اس کو لے کر اور دکھانا نہیں چاہتا ہوں تمام ٹیلی ویژن کے سمپادک اور انکر وہ کلی سے ٹویٹ کر رہے ہیں جیسے جب سے یہ خبر آئی میرے بابا مل گئے بابا پرکٹ ہو گئے یہ جو بھاؤ ہے دراصل اس میں پکشدر جو کر رہے ہیں تو پکشدر ہیں اس میں تو کوئی کیا نہیں لیکن جو میڈیا ہے اس کا کام کیا یہ ہے یہ کہنا کہ یہ مل گیا وہ ہر ہر مادے اُس کے نارے لگا رہے ہیں آپ کوئی دوسرا یہ بھی کر سکتا ہے اچھا اس پھوارے کے ملنے یا شبلنگ کے ملنے سے جو فرق پڑنا ہے اس کیس پہ وہ تب ہی پڑے گا جب عدالت اس پہ فیصلہ سنائے گی ابھی سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ سنانا ہے کہ جلہ عدالت کو یہ کیس سننے کا اذکار ہے یا نہیں ہے لیکن اس سے پہلے قصہ تو یہ ہے کہ ماحول کو گرم کرو اور اس ماحول کو گرم کرنے میں کیونکہ پہلے ہم لوگ بہت سالوں سے شرد جی ہم لوگ کہتے آئے ہیں کہ یہ راج نیتہ تو روٹی سیکھتے ہیں مجھے بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس سمیں میڈیا ان سے زیادہ روٹی سیکھتا ہے ہمارے برادر اس کام میں بہت زیادہ آگے ہیں وہ روٹی سیکھنے میں سب سے آگے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ آج سب سے گرم آگ کہاں ہیں وہیں چل کے روٹی سیکھتے ہیں اسی لیے اس دیش میں تمام چیزیں ہو رہی ہیں آج ہی خبر آئی ہے کہ 2.4 ملین لوگ 24 لاکھ لوگ پردوشن سے مر گئیں اس دیش میں لینسٹ کی ریپورٹ آئی ہے اس سے پہلے کرونا سے مرنے والوں کی گنتی آئی مہنگائی کا کیا علم ہے آپ اندازہ لگا لیجئے تھوک کی مہنگائی کانکڑا آیا ہے 31 سال میں سب سے اوپر اس کا آرث ہے اگلے مہینے آپ کے سر پہ مہنگائی کی مار اور پڑنے والی ہے کیونکہ یہ تھوک کانکڑا ہے یہ ریٹیل میں ٹرانسفر ہوگا بیروز گاری کے آنکڑے جو آ رہے ہیں وہ دکھ رہے ہیں لیکن ان سب کے بیچ آپ کس کی مدد کر رہے ہیں یہ کر کے کہ یہاں پر بابا مل گئے میں مجھے کوئی میری اس دھرم سے کوئی آستہ ہے اس دھرم سے اگر وہاں مندر ہے اور وہاں مندر نائیک پرکریہ سے بن جاتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی کہ بھارت کا قانون اپنے جگہ کام کر رہا ہے لیکن ابھی سمجھ سے یہ ہے کہ ہوا بنانے کا کام چل رہا ہے اس میں تتھیوں سے کسی کو کوئی لینے دینا نہیں ہے اور ایسی پریشتی میں اگر عدالتیں روک نہیں پاتی ہیں لیکیج میرا سجاؤ یہ ہے کہ ان کو لائیو سٹریمنگ کی ویوستہ کرنی چاہیے ان کو کہنا چاہیے کہ بھائی ایک ٹینڈر اٹھائی ہے کہ کون سا چینل یہ ویوستہ کرے گا تاکہ سب کو دیکھ جائے بھائی پوری جنتہ وہ دیکھ جائے یہ برہم جس کے مند میں آپ جس کو جیسی پرتیما اس میں دیکھ رہے ہوگی وہ دیکھ لے گا یا پھر اس پہ سخت قابندی لگا ہے کہ میڈیا اس پر ریپورٹنگ نہیں کرے گا جب تک ہم اس پر کوئی فیصلہ نہیں سناتے ہیں ہم نے اس جگہ کی جانچ کے آدیش دیئے ہیں یہ ریپورٹ ہمارے پاس آنی ہے یہ ہمارا پریروگیٹیو ہے کہ پہلے ریپورٹ عدالت کو ملے عدالت اس پر وچار کرے اور اس کے بعد اس پہ جو فیصلہ سنا ہے اس پہ آگے کاروائی کی جائے بجائے اس کے کہ آپ اپنے اپنے فیصلے لے کے اپنے اپنے ڈھول پیٹنا شروع کر دیں اور اس سے جو دیش میں محول قراب ہو رہا ہے اس کا حساب کون کرے گا یہ جو علاوات کے جلد جج صاحب ہیں جو جج صاحب ہیں جنہوں نے اس محول قراب کو سنا ہے ان سے یہ پرشن ہونا چاہیے اور مجھے لگتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی نیایت پرنالی میں جو ان سے سوال پوچھنے والے لوگ ہیں وہ پوچھیں گے کہ آپ نے یہ یہ سارا کانٹ کے سادھار پر کیوں کیا وہ مہیلائیں جو تھیں جن کے بارے میں آپ کو عجی جی ابھی کچھ دیر اور جانکاری دے سکتے ہیں انہوں نے کیا مانگ کی تھی انہوں نے مانگ کی تھی کہ ہم شنگار گوری کی روج پوجہ کی مانگ کرتے ہیں شنگار گوری کی روج پوجہ ہو سکتی ہے یا نہیں یہ تیہ کرنے کے لیے آپ کو اس مسجد کے یا اس مندر کے یا اس پرمائیسز کی خدائی کرنے کی اور وہاں ویڈیو گرافی کرنے کی عوشتہ کیوں تھی اور اگر تھی تو جج صاحب خود کیوں نہیں چلے گئے کہا چلیے میں چل کے دیکھتا ہوں وہیں فیصلہ کر دوں گا آپ نے پرانے بہت موقعوں پہ یاد ہوگا آپ کو کہ تمام معاملوں میں جج صاحب یا ان کے دیوے ٹیم ایک ایمیکس کیورے نام کی ویوستہ ہوتی ہے جن کو نیائے میترک آ جاتا ہے کہ عدالت کی مدد کرتے ہیں ایسے مقدموں میں آپ نے ایمیکس کیورے کیوں نہیں اپوائنٹ کیے کہ جائیے آپ ہماری مدد کیجئے ہماری طرف سے اس اکتر کے آئیے اور اس میں ایک بھی ہوتے ہیں کئی بار پانچ بھی ہوتے ہیں دونوں طرف کے پکشکار جائیں گے دونوں طرف کے وکیل جائیں گے ایک پورا حجوم جائے گا اس کے بعد کہیں گے صاحب اس میں سے لیک نہ ہونے پائے اور لیک نہ ہونے کی کوئی وارٹر ٹائٹ ویوستہ آپ کریں گے نہیں تو پھر تو یہ تماشا ہونا ہے اور اس تماشے میں جیسا میں نے آپ کو کہا اس میں جس جس کو روٹی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے سب سیکھ رہے ہیں ابھی مسلم پرسنل لوگ بھی آج جاگ اٹھا ہے انہوں نے کہا صاحب اس معاملے میں جو پکش ہے ان کو جو مدد چاہیے ہوگی کانونی وہ سب ہم پروائیڈ کرائیں گے مدد کیا بڑا وکیل آ جانے سے کیا فیکٹ بدل جاتے ہیں یا پیسہ جزہ خرچے ہونے سے فیکٹ بدل جاتے ہیں جو مقدمہ لڑ رہا ہے اگر اس کے پاس فیکٹس ہیں اپنے اگر اس زمین پہ جو تتھے سامنے موجود ہیں ان کے ساتھ مقدمہ لڑا جائے گا جو کل لڑ رہا ہو گو لڑ لے گا ستھ ہندی کا اپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر موسیقی